انٹریٹس میں ایک اور جو ٹاپک ہے وہ ہے انیلوجی آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی انیلوجیز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں الفابیٹ انیلوجی آپ کے پاس ڈیفرنٹ الفابیٹ کے کمبینیشن گیون ہوں گے اور آپ نے اس کی مدد سے ایک اننون کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ الفابیٹ میں بھی ہو سکتی ہے یہ نمبرز میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ نمبرز ہیں وہ گیون ہوں گے کمبینیشن آف نمبرز ہے اور اس کے بیسز کے اوپر آپ نے ایک اننون کو جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنا ہوگا اور تیسری ٹائپ کی جو انیلوجی ہے وہ بیسیکلی ہے جو تیسری ٹائپ کی ہے وہ بیسیکلی شیپ انیلوجی ہے کہ آپ کو شیپ یا پیٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے گیون ہوں گے اور آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنا ہوگا تو ایک ایک کر کے ہم ان کو سب کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفابیٹ انیلوجی الفابیٹ انیلوجی میں ہمارے پاس جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ اس طرح کے کوششن جو ہیں یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں جس میں ہمارے الفابیٹس یا ورڈ کی فارم میں جو ہے وہ گیون ہوں تو ان کو دیکھ کے زیادہ گننے کی ضرورت نہیں ایک ایک کر کے بھی ہم ان سب کو سوالف کرتے ہیں اس کوششن یہ جو یہاں پر تری پر لکھاو ہے ہمارے پاس یہ جو ورڈ ہے اگر ہم ہر ورڈ کی پوزیشن کے حساب سے اس کا ہر الفابیٹ کی پوزیشن کا نمبر ہم لکھیں تو جیسے اے ایز وان سی ایز تری ایز فائیف ایچ ایز ایٹ آئی ایز نائن ایز 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 ای and 12 کا is plus 8 تو ہم نے یہی چیز جو ہے وہ on the right side جو ہے یہ ہم نے replicate کر دینی ہے تو right side کے اوپر positions کیا ہے تیرہ M کی position ہے پندرہ O کی ہے اور سترہ کی O کی ہے اس لئے یہ left hand side کے اوپر یہ plus 7 ہے this is not plus 8 this is 5 میں 7 add کریں تو 12 ہاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے 7 plus 7 یہاں ہوا plus 6 یہاں ہوا اور plus 7 یہاں ہوا یہ تین چیزیں ہم نے اب یہاں پہ ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس 13 13 and 5 is 18 15 and 6 is 21 17 and 7 is 24 تو اب ہمیں جو ہے وہ نئی positions جو ہے ان کا ہمیں پتا چل گیا تو اب ہم نے accordingly اس کے numbers جو ہے وہ لکھنے ہیں تو یہ ہمارے پاس 21 is U and 24 is X تو یہ ہمارا answer ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ہم جو ہے اس طرح کی جو analogies ہیں ان کو ہم solve کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے کر اس question کو دیکھیں تو اب ہمارے پاس یہاں پہ چار words ہیں اور چار یہاں پہ چار ہیں اور یہاں پہ تین ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے گیا ہے یہ کیا والا اچھا یہ options ہیں یہ تینوں جو ہیں یہ ہمیں options جو ہیں یہ ہمیں answer کی جو ہیں یہ options کے والا ہے تو اب جب بھی کبھی آپ کو اس طرح کا question آیا ہے تو اس میں ہمیشہ ایک hint یہ ہوتی ہے کہ آپ نے word کو جو ہے یہ اس طرح سے دیکھنا ہے اس angle سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے الٹا اس کو پڑنا ہے اگر میں اس کو الٹا پڑوں تو میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے cold اگر میں اس کو الٹا پڑوں تو یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے ice یہاں پہ لکھا ہوا ہے hot ٹھیک ہے اب میں نے analogy دیکھنی ہے cold اور ice کی ایک analogy بن رہی ہے تو hot کے ساتھ کیا بنے گی تو میں الٹا یہاں پہ دیکھوں گا تو میرے پاس یہ تی ہے تی ڈگولی ٹی اے ای اور ٹی اے تو hot is یہ ہے میرا جو ہے یہ یہاں پہ اے ای ٹی جو ہے یہ میرا آن در آجائے گا ٹھیک ہے بڑی سیمپل سی چیز ہے اس کو پہلی دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو آپ گبرا آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو trick کا پتہ ہو اگر if you know the trick تو اس کو handle کرنا یا اس کو solve کرنا again it is not a problem اس question میں اگر ہم دیکھیں تو ہم relationship a کا z کے ساتھ d کا h کا s کے ساتھ اور m کا n کے ساتھ یہ relationship جو ہے یہ بن رہا ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارا وہ والا لیکچر دیکھا اور coding decoding والا جہاں ہم نے بات کی تھی تو یہ basically opposite pairs ہیں یعنی a z ٹھیک ہے ان کا a is one and twenty six تو basically opposite pairs ہے جس کا sum جو ہے وہ twenty seven بنے بی وائ یہ بھی twenty seven ہے c s twenty seven تو یہ basically ہم نے یہ چیز کافی ڈیٹیلمنٹ ڈیسکس کی تھی تو یہاں پہ implement apply کریں تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کو جب کریں گے تو twenty seven twenty seven آئے گا ٹھیک ہے تو اب اس میں بھی ہم نے یہاں pairs کو ہم نے یہاں pair کرنا ہے تو ہم بڑے آرام سے ہمیں answer جا تو ہمارے پاس یہاں opposite pairs بنتا ہے x u j کے ساتھ q and o کے ساتھ l تو یہ x q l یہ ہمارا answer for this part اسی طرح last جو part ہے اس میں بھی ہم نے basic alphabets کی position نہیں دیکھنی ہے تو a is one f is six and i is nine تو one sixty nine under root is basically thirteen ہمیں یہ relationship سمجھ میں آ یہ one ہے یہ four ہے تو twelve آ گیا ٹھیک کی position two کی position and one کی position اور one یہ eleven under root ہوتا ہے اور eleven جو ہے وہ ہمارے پاس آ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس answer ہے ٹھیک ہے بغیر دیکھنے میں چندہ سے لگ آپ نے اگر چھوٹی چھوٹی ٹریک سینگ اگر آپ پتا ہو تو آپ بڑے سوال کر سکتے یہ جہاں پہ الفابیٹس کی یا لیٹرز کی انالوجی یہ ہم نے ڈسکس دی اب ہم نمبر کی انالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر کی انالوجی کے لیے جو ہے وہ ایک ٹپ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایٹی پرسنٹ جو ہوتے ہیں ان تین چوئس کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے سکوئر کو اس کے بعد کیوب کو ملٹی پلکیشن کو ٹھیک ہے اور یہی جو ہے یہ جو سیکونس ہے یہی اس کا آرڈر آف پریفرنس ہے ٹھیک ہے یعنی آرہ سے پہلے چیک کریں گے سکوئر کے کیس کو پھر آپ کیوب کو چیک کریں گے اور پھر ملٹی پلکیشن کو چیک کریں یہ چار یا پانچ نور جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہیں پہ بھی تو سبٹریکشن یا اڈیشن کا کیس ہوگا پلکیشن یا سکوئر یا کیوب اس پہ اپنا ٹائمز آہ کر ٹھیک ہے تو ہم ایک کے جو ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ہاں ایک اور چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے یاد روی ہے کہ ون سے لے کے ٹوئنٹی تک جو نمبر ان سکوئر یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور اگر آن سے لے کے ٹویل تک کے ٹائمز سیف کر لیں تو یہ ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو جیسا کہ ہم نے سکوئر کو چیک کرنا ہے تو سکوئر ہے تو دوسرا نمبر ہمارے پاس جو ہے تری ٹوئنٹی فور یہ کس سکوئر ہے ایٹین کا سکوئر ہے ٹھیک ہماری آپ میں سکوئر کی بھی ریلیشنشپ نکل ہے ملٹی پلائے بی سکوئر اس فورٹی نائن تو آنسر کیا ہوگا ملٹی پلائے بی سکوئر کریں سکوئر 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 اس فور ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ففٹین ہے ففٹین کیا کسی کیا سکوئر ہے نہیں یہاں کیا بن رہا ہے یہاں بن رہا ہے ففٹین سے اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں yes ففٹین کے سکوئر میں سے فائیو مائنس کر دیں 2 ٹونٹی فائیو میں سے فائیو اب یہاں پہ بھی آتے ہیں ٹونٹی فائیو کے سکوئر میں سکوئر مائنس کر دیں تو ٹونٹی فائیو مائنس فائیو اس ٹونٹی ٹونٹی جو ہے یہ ہمارا آنس ہے تیسرے بار کے آتے ہیں یہ ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو کا کسی سکوئر کے ساتھ کو ریلیشنش شیف بن رہا ہے نہیں ایک اور چیز میں سمجھ میں آ رہی ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ ٹونٹی فائیو میں سے اگر ہم ون مائنس کریں تو ٹونٹی فائیو ہے وچ سکوئر مائنس ون اور ٹونٹی فائیو کیا ہے کہ فائیو کے لیوب میں سے ہم ون مائنس کریں تو ریلیشنش شیف بن گیا یہ ہاں پہ کیا ہے فورٹی ایٹ جو ہے یہ سیون کا سکوئر یہ ہو جائے گا سیون کا کیو مائنس ون ٹھیک ہے سیون کا کیو جو ہے ون مائنس کریں میں پاس آنسر آ جائے گا سوری یہ پلاس فائیو یہ بھی پلاس ہے یہ بھی پلاس ہے تو یہ میرا خیال میں بنتی ہے سیون فورٹی نائن سیون 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 فور سیون سیون ٹوٹی ایٹ ٹوٹی سیون ٹوٹی ایٹ ٹھٹی فورٹی پلاس ون اس ٹھٹی فورٹی 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 آ جائے اب اگر مجھے سیون کا کیو بھی یاد ہو تو میں ایک دام سے چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی جہاں پہ اپنا ٹائم سیف کر رہے ہوتے اچھا اگر ہم دیکھ ہم ٹوٹی ٹوٹی ہم پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹی سیون سیدھ ہو گیا ٹوٹی سی ٹوٹی 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 سکوئر پلس وان اور یہ ہمارے پاس آجے گا سکسٹین کا سکوئر پلس وان کیونکہ یہاں پر ایک کا ڈیفرنس تھا تو یہاں پر بھی ایک کا ڈیفرنس ہمارے پاس بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ویلیو آتی ہے یہ ویلیو ہے ٹو فیفٹی سکس پلس وان اس ٹو ہنڈر ہنڈر اینڈ اینڈ ایک چیز نظر آ رہی ہے جو نمبر ہیں یہ مائنس ٹو ہو رہے ہیں مائنس ٹو مائنس ٹو سیون مائنس ٹو اس فائف ٹری ایٹ فائی مائنس ٹو اس ٹری ایٹ تو یہ یہاں پر بھی کیا ہو رہے ہیں ہاں پر بھی سمپل میں ٹو ٹو مائنس کرتا جاؤں گا تو ٹو فور فائف یہ میرا آنس ٹھیک ہے اسی طرح اس میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مائنس ون ہو رہا ہے چھے میں سے پیر پانچ چار مائنس ون تین ون زیرو فائی فور تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں چھے آنس یہ میرا آنس ہے یہ نمبر اینالوجی جیسے میں نے آپ کوئی ایکسپلین کیا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آتی ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہی اس کا پیٹرن ہے کہ سکوئر کیو ملٹی بلکیشن زیادہ بڑا نمبر ہو سبٹریکشن ایڈیشن تو آپ اگر ہم سے اس طرح کا کوئی بھی کوششن جو ہے وہ سوالف کر سکتے ہیں تیسرا جو ہے ہمارے پاس پیٹرن کی انیلوجی اس میں بسیکلی ہم شیئر پیٹرن میں جو ایک سمیٹری ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم آنسر کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ جو شیپ ہے اس شیپ میں ہمارے پاس اس کے درمیان ایک انیلوجی جو اگزیس کرتی ہے اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے ان میں سے کوئی ایک آنسر بھی اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو یہ ہمارے پاس یہ سرکل سب سے اوپر ہے جو کیوب ہے اسوالی یہ جو ٹرائنگل ہے یہ بیج میں ہے اور یہ جو ریکٹینگل ہے یہ سکوئر ہے یہ سب سے نیچے ہے یہ ہمارے پاس ایک انیلوجی اگزیس کرتی ہے یہ سب سے اوپر جو ہوگا جو ہمارے پاس سب سے لیفٹ والی شیپ ہے یہ سب سے اوپر ہونے چاہیے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سب سے اوپر اگزیس کرتی یہاں ہے یہاں ہے اور یہاں ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہمارے پاس یہ ہمارا آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہم دوسری والی کو دیکھتے ہیں یہ دو روشنز ویسے اس میں سے رول اٹھو جاتی ہیں اور یہ ہمارا آنسر ہے اور تیسری والی جو شیپ ہے وہ بھی یہ ہمارا آنسر ہے اس طرح کی آپ نے شیئر کی انیلوجی دیکھ ہیں آپ کی اوبزرویشن سے آنسر تک آپ پہنچ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پیٹرن کے اندر بھی باز ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرن کے اندر ایک سیریز ٹائپ جو ہے وہ چیز آپ کو نلتی ہے یا اندر ایک سیریز کو فالو کر رہا ہے جیسے فار اگزامپل یہ ہمارے پاس قسچن ہے اب ہم نے تین یہ ہمیں گیون ہے ہم نے فورت فائن کرنا اور ہمیں یہ چار آپشن جو ہیں اب اس میں اگر ہم شیپ کو دیکھیں یہ والی یہ ہر پاس تین ڈیفرنٹ شیپ ہیں ایک 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 ہر شیپ ہے ہم نے بسی کیلئے دیکھنا ہے کہ ہر شیپ کے ساتھ کیا ہو رہے اگر میں اس والی شیپ کو دیکھوں تو یہ یوں ہو گئی اور یوں ہو گئی یعنی اگر میں اس کو براہ کروں تو بسی دیکھ لیتا ہوں مجھ یہ نظر آ رہی ہے یہ یہ اوپر کی طرف ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرو جو ہے وہ یوں جا رہے ایسے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی 90 ڈگری کر رہے لیکن ہون ہونا چاہیے مجھے ایرو یوں نظر آ رہا رہے وہ مجھے ایک یہاں نظر آ رہے اور یہ اوپشن میں ہو گئی تو یہ اوپشن بھی میری جو ہے اس اس لی جو چیپ ہے یہ ہاف ایرو کا دیکھنا ہے اگر میں چیک کروں تو یہ یوں تھا اس کے بعد یہ یوں ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ پہلے ڈاؤن ہوا پھر ڈاؤن سے پھر رائٹ ہوا یہ 90 ڈگری کا رائٹ ہے اب اس کو بھی ایرو کو مجھے یہ چیز مجھے نظر آن چیز تو وہ مجھے کہاں پہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس کا مونی چیز کی طرف ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ میرا یہ میرا آنس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اچھا اسی طرح ہم اس کوسٹن پہ آج اس کوسٹن میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ تین شیئر ہیں اور چوتھی جو ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر شیپ کی سمیٹری کیسے چینج ہو تو ان وہ آپشن میں دیکھ رہوں گا یہ پہ بھی ہے یہ پہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپشن جو ہے یہ آپشن ہے یہ آپشن یہ آپشن ہے یہ آپشن میں سے ایک آپشن ہم نے سیلیک کرنی ہے جو کہ ٹرائنگل کو دیکھ کے ہم کریں گے ٹرائنگل پہ جی رائٹ بوٹم پہ پھر یہ آگیا لیفٹ بوٹم پہ اس کے بعد یہ چلا گیا لیفٹ ٹاپ پہ اب اس کی لوجیکل تودیشن جو بنتی ہے وہ رائٹ ٹاپ جو ہے اس کی بنتی ہے تو یہاں پہ رائٹ ٹاپ کے اوپر مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرا ریزلٹ ہے یہ اوپشن بھی نہیں ہے یہ ایک پیٹرن کو آپ نے اس طرح کے بھی کوئسشن باز دفعہ آپ کو آ جاتے ہیں ہم آپ کو اتنی زیادہ اگزامپل نہیں سالف کروا سکتے اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نہیں بتا سکتے لیکن آپ کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پیٹرن کے اندر ایک سیک ورس کو دیکھ رہا کیا سینس وہ چیز اگر آپ نے پکڑ لی تو آپ نے اس question کو بڑے راب سے سالف کر سکتے ہیں